ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر جادو ہو گیا ہے لیکن بعض اوقات اس پر عصیب ہو جاتا ہے خود بخود ہی اس کو جن کے اثرات ہو جاتی ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں بعض اوقات کہیں پشاب کر دیا کہیں بغیر کسی وجہ کے کہیں چھڑی آت میں لی اور ایسے گھما دیا عموماً پارکوں میں جاتے ہیں لوگ بچے جاتے ہیں کہیں جھولا ہل رہا ہے کوئی چکر کھا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ہوا کی وجہ سے حالانکہ وہاں زیادہ تر جنات ان کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں جھولے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے بھی جن پکڑ لیتا ہے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ فوری طور پہ اگر کوئی معالج ان کو مل جائے علاج والا جو کہ صحیح علاج کرنے والا تو اس کا صدباد ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر تعویزات اور دوسرے ٹونے ٹوٹکوں میں لوگ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مل جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے پھر اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے بہت ہی مشکل کوئی خوشنصیب یہ ہے جو واپس لوڑتا ہے تو جن کی نشانی یہ ہے پھر جو اس کو رات کو خواب میں آنا بہنسوں کا آ جانا یہ بھی یہ اسے والے کے بھی لیے ہے اور جو جادو کا اثرات ہیں جس کو اور جادو خالی نسان نہیں کرتے جنات بھی جادو کرتے ہیں اور تقریباً ان کی کیفیات ایک ہی ہوتی ہے سب سے بڑا جادو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا فجر سے پہلے شیطان خود آتا ہے اس کے شیطان سے مراد شیطان جن عبلیس نہیں وہ اس ہر بندے کے گردن کے پیچھے گدی پہ چیز تین گرے لگاتا ہے اب یہ گرے لگانا جادو ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے تو پہلی گرے کھل جاتی ہے پھر جب سنجا وضو گرہ کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے جب وہ جا نماز پر مسجد میں یا گھر میں جانماز پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی وہ تیسری گرہ کھل جاتی ہے اب یہ گرہ روزانہ لگتی ہے روزانہ کھلتی ہے یہ ایک قدرت ایک سسٹم ہے اور آدمی اٹھتا ہی نہیں ہے پڑتا ہی نہیں ہے تو پھر جب اس پر یہ اثرات ہوتے ہیں پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ آدمی فجر نہیں پڑتا تو شیطان اس کے موں میں بھی پشاب کر دیتا ہے اس کے کان میں بھی پشاب کر دیتا ہے اب یہ تو ایک جادو قدرتی طور پر ہو رہا ہے اب اس کا توڑ کیا ہے جہاں سے مرضی چلے جائیں جدر مرضی چلے جائیں اس کا توڑ فجر کی نماز وقت پر ادا کرنا ہے ورنہ ساری دنیا کے معالجین لگے رہے ہیں اس سے یہ اثر نہیں ختم کر سکتے تو اس طرح بھی جادو ہو جاتا ہے کوئی انسان بھی کر دیتے ہیں کوئی جن بھی کرتے ہیں تو اس سے بہترین طریقہ ان چیزوں سے بچنے کا یہی ہے کہ آدمی پانچ وقت نماز پڑے اللہ کا ذکر کرے اور حلال کھائے تو انشاءاللہ خود و خود ہی آدمی نظر سے بھی بچے گا جادو سے بھی بچے گا حسن سے بھی بچے گا عصیب سے بھی بچے گا انشاءاللہ اثر ہو بھی گیا تو وقتی طور پہ دو چار دن میں خود نماز پڑے گا نماز کو نہیں پڑنے کو دل کرتا ہے خوش و خضو ختم ہو گیا ہے یہ اثرات ہیں لیکن اس کو چاہیے کہ وہ لگا رہے ہیں وہ پڑھے نماز وہ اذکار کرے انشاءاللہ وہ بے بس ہو کر شیطان دفعہ ہو جاتا ہے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اعوذ بكلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہم انی اعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام اللہم اجرنا من الباب اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصی لا إله إلا أنت اللہم انی اعوذ بك من الكفر والفقر اللہم انی اعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت موسیقا 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 ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس اللذين وزوث في صدور الناس من الجنة والناس ربنا تقبض مننا انك أنت السميع العليم اے ہمارے پتر بکار حمصی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے قبضنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وعرنا مناسکنا وعرنا مناسکنا وطب علینا انك أنت السواب الرحيم اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے